نمشکار دوستو تائم تھا سپٹیمبر دوہزار سترہ کا رنجن نام کا ایک لڑکا اتر پردیش کے چھوٹے سے گاؤں سے دلی جیسے بڑے شہر میں بڑیا جوب کرنے کے لئے پہنچتا ہے یہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا کسی کے ریفرین سے کسی کے پہچان سے یہاں پہ آیا ہوا تھا دراصل ایک ایسا لڑکا تھا رنجن کے ہی گاؤں والا جو ہی کافی پہلے دلی میں آ گیا تھا اور یہاں پر جوب کر رہا تھا بڑیا سے کونسی جوب تھی ایک فیکٹری کی جوب تھی ایک فیکٹری میں مشینوں کی صاف صفائی کا وہ کام کیا کرتا تھا تو رنجن دیکھتا تھا ہمیشہ سے کیسے وہ لڑکا وہاں پہ سیٹل ہو گیا سب کچھ اچھا ہے کرایہ کا اپنا کمرہ بھی لے لیا ہے تو اس کے مند میں بہت ٹائم سے اکشا تھی کہ وہ بھی دلی جائے اور اسی لڑکے کی طرح کام کرے اس لڑکے کا نام ہم شیلندر رکھ دیتے ہیں تو شیلندر سے جب کبھی بھی اپنا یہ رنجن ملتا تھا ہمیشہ کہتا تھا کہ پلیز یار بتا نہ بتا ایک بار کی بات ہے دیوالی میں شیلندر اپنے گاؤں میں آیا ہوا تھا اس نے بولا رنجن سے بھائی سیٹنگ ہوئی ہے کام کی ضرورت ہے تو ایسا ہے کہ وہاں پہ ترکل رہنے کو بھی ملے گا سب کچھ ملے گا کھانے کو بھی ملے گا اور پگار بھی ملے گی پگار بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی تجھے کام ایک طریقے سے تُو یہ سمجھ لے تُو لیبر رہے گا وہاں پہ چلے گا کیا یہ بولتا ہے بھائی چلے گا نا میں نے کونسا ڈاکٹری پڑھا ہوا ہوں جو بڑی امید پال کے بیٹھوں گا وہی دکت نہیں ہے کوئی کام بڑا چھوٹا تھوڑی ہوتا ہے کریں گے بالکل کریں گے ایک تو گھر بھی مل رہا ہے کھانے کبھی مل رہا ہے تو اپنا رنجن بہت خوش ہو گیا تھا تو اس نے بول دیا دیکھ بھائی دیوالی میں آیا ہوا ہوں ایک ہفتے تک یہاں پر رکا ہوا ہوں ایک ہفتے کا سمجھ ہے تیرے پاس سمان اٹھا اور چل پڑ میرے ساتھ تینشن مد لے وہاں پہ میرا گھر میرے اوپر بھروسہ رکھ رائے سے رہو ہوں بھی شادی کرنے کے پلاننگ منایا ہوا ہوں یہ خوش ہو گیا گھر پہ بات کیا رنجن کے گھر والوں نے بول دی بیٹا جا 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 سب لوگ خوش ہو گئے یہ بہنچ گیا وہ والا دن آ گیا جب یہ لوگ دلی پہنچ گئے تو ایکچول دلی میں تو وہ فیکٹری نہیں تھی جہاں پر جوب کے لیے اپنا شہلیند رنجن کو لے کر گیا تھا دلی کے کافی آؤٹر ایریہ میں تھی لیکن ہاں تھی کوئی جھوٹ نہیں تھا پوری طرح سے سچ چائے تھی دن میں ایک سپروائزر تھے پگار وغیرہ کی بات ہو جاتی ہے رنجن کو بولتے ہیں کہ دیکھ بھائی یہ تیرے گاؤں والا ہے آج رات اسے خود کا قرائے کا گھر ہو گیا تھے کہاں پہ آج رات تو اسی گھر پہ کٹ لے کل رات سے تو یہی پر رہنا یہ بہت خوش ہو گیا اب فیکٹری میں کہاں رہنے کا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں مان لو یہ پوری فیکٹری ہے تو فیکٹری سے جسٹ لگ کے پیچھے کی طرف مطلب ایسا دو فلور کے کمرے ہی کمرے بنے ہوئے تھے جو یہ لوگ مزدوروں کو رہنے کے لئے دیتے تھے ان پچھلے خافی سمیہ سے ان گھروں میں ان کمروں میں مزدور رہتے نہیں تھے اس کے پیچھے کا قارن اپنے رنجن نے جاننے کو کوشش نہیں کیا کیونکہ رنجن کا ایسا تھا کہ بہت بڑی چیز مل گئی ہے امید سے بڑی چیز مل گئی ہے زیادہ سوال جواب نہیں کروں گا سمیہ کے ساتھ اپنے آپ مجھے پتا چل جائے گا یہ والی رات اس نے بڑیا سے اپنے دو شیلنڈر کے گھر پہ گھٹا پھر اگلا دن نکلا اگلے دن اس نے کیا کیا کہ بہت کا پورا کام وہ ہم سمالا اب بوریا بستر دوس کے پاس تھی اتنا کونسا بہت سارا زمان وہ اس کمرے میں شفٹ ہو گیا جیسے کی سوپروائزر جی نے بتایا تھے ابھی جو فیکٹری تھی نا فیکٹری میں رات کے سمیے چوکیدار جی ہوا کرتے تھے عمر زیادہ رہی ہوگی اور یہ کافی سمیہ سے وہاں پر کام کر رہے تھے مطلب نا جانے کتنی راتیں انہوں نے وہاں پر کاٹی تھی رات کے ٹائم ہی رہتے تھے دن والا الگ تھا تو رنجن کے مند میں بھی تسلیہ آتی ہے کہ پورا یہ جو کمپاؤنڈ ہے پورا پرمائزز ہے وہاں پر میں میں اکیلا نہیں ہوں آگے اس طرف مین گیٹ میں اپنے چوکیدار صاحب بیٹھے رہتے ہیں کوئی دکت ہوگی کوئی ضرورت ہوگی تو مانگ لوں گا یہ بڑی آج کی پہلی راتی بہت خوش جیون میں سب سے بڑا دن تھا خوشی کے ساتھ بڑی آپنے یہ وہاں پر دری بچھاتا ہے مست والی تکیہ تھی کاؤں سے لے کر آیا تھا فیوریٹ والی تکیہ رکھا اور سونے لگا سوئے ہوئے زیادہ سمیہ نہیں ہوا ہے اچھا بھائی اس کے ایک نیچر کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ بھوت پریت جیسی چیزوں پر وشواس نہیں کرتا تھا بلکل بھی کرتا ہی نہیں نہیں کرتا تھا مطلب نہیں کرتا تھا بھگوان کے اوپر آستا تھا بھگوان کو مانتا تھا لیکن ایسی چیزوں کے اوپر trust تھا ہی نہیں یہ بڑی آس ہوتا ہے سوئے زیادہ سمیہ نہیں ہوا تھا کہ اچانک سے اچانک سے اس کو نا ایسا کچھ تو بھی ایسا جیسے مانتا ہو جیسے یہ یہ تین ہے اس میں کوئی ایسا ناکن مارے تو کیسی آواز آئے گی اس کو ویسی والی آواز آئی بہت ایریٹیٹنگ آواز ہے اٹھ کے دیکھنے ہی کوشش کے تو کوئی تھانی پھر من میں خیال آیا ہو سکتا ہے کوئی چوہ ہوا رہا ہوگا کہیں دات مار رہا ہوگا تین مین میں سو جاتا ہوں جانے دیتا ہوں وہ بیچارہ جی رہا ہے اپنی زندگی پھر یہ سونے جیسا ہوتا ہے پھر اس کو اچانک سے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی تو بھی میرے کمرے میں ہے اور حسرہ ہے اس کا دماغ خراب یہ اٹھا اور دیکھنے ہی کوشش کیا کوئی حسرہ ہی کیا اس کے پاس اس کا موبائل ہمیشہ تکیا کے باجوں میں رکھ کے سوتا تھا ملٹی میڈیا موبائل تھا تچ سکرین والا اس کا فلیچ لائٹ تون کر کے دیکھنے ہی کوشش کیا کوئی بھی نہیں تھا اس نے بھولا وہم ہو رہا ہے نئی جگہ میں آیا ہوں ایسا سو رہا ہوں تو اس لئے وہم ہو رہا ہے پھر سویا ہے اس پر کان میں کسی نے کس 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 آیا کھڑ بڑا کے اٹھا رہی کوئی تو ہے اٹھا اور بھٹاک سے لائٹ چالو کرنے ہی کوشش کیا لائٹ چالو نہیں ہوئی یہاں پہ اس نے پھر سے فلیچ لائٹ اپنا چالو کر کے سامنے کی طرف گھمایا ہے تو کیا پاتا ہے کہ بلکل ایکزیکٹلی اس کمرے کے بیچو بیچ ایکزیکٹلی بیچو بیچ ایک پنکھا لگا ہوا تھا دیرے دیرے چل رہا تھا اس کے بلکل نیچے ایک لمبا سا آدمی کھڑا جس کے بال ایک دم لمبے کرلی بال ہیں اور کالے رنگ کے کپڑے پہنا ہوا اور بہت گورا ہے اس کو دیکھ کے یہ کچھ نہیں بولا اس سامنے ہڑ بڑھاتے ہوئے باہر بھاگا ڈائریکٹلی چوکیدار صاحب کے پاس چوکیدار صاحب نے بولے کیا ہو گیا اتنا زیادہ ڈرہ ڈرہ کیوں آ رہا ہے اس نے جا کے ان کا کیبن تھا ایک چوٹا سا کیبن نے جا کے بولا ایسی ایسی بات ہے صاحب کوئی آ گیا ہے اندر تو چوکیدار صاحب بولتے ہیں بھائی وہ کوئی آدمی نہیں ہے وہ ایک آتما ہے دراصل تُنہیں نوٹیس نہیں کیا آئے گی جہاں پہ تُو رہ رہا ہے مطلب جو گھر جو بنے ہوئے کمرے جو بنے ہوئے وہاں پہ جو تُو رہ رہا ہے وہاں پہ تیرے علاوہ کوئی کیوں نہیں رہتا ہے یہ بولتا ہے ہاں یہ دماغ میں تو آیا تھا لیکن کسی سے پوچھا نہیں ابھی تیرا دوست ہے نا وہ خود کیوں نہیں رہ رہ رہے بولا ہاں یار سوچنے علی بات ہے کیوں نہیں رہ رہے تو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی آج سے تھوڑے سامنے پہلے کی بات ہے دے ٹائم والا ایک چوکی دار ہوا کرتا تھا لمبا چوڑا تاکٹا لمبے بال رکھتا تھا وہ پتا نہیں ایک دن مطلب میں نہیں آیا تھا اس کو نائٹ کا بھی کام دے دی ہے پھر اگلے دن جب کام کرنے والے لوٹے ہیں تو اپنی سیٹ میں نہیں تھا اپنے کیابن میں نہیں تھا اور وہ مرد توستہ میں جو تیرہ والا کمرہ ہے نا اس کے جسٹ اوپر والے کمرے میں سندگ دہالت میں ملا بس اس دن کے بعد سے جتنے لوگ رہتے تھے نا سبھی لوگ کو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کچھ ایکٹیوٹی سمجھ میں آنے لگی ایکٹیوٹیز اب بہت زیادہ بڑھ گئی بھوتیار کتے تو ان لوگوں نے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے وہ کمرہ چھوڑنا شروع کر دیا اپنے سوپروائزر صاحب نے یہ سوچے ہوئے تھے کہ وہ یہ آیا گا تو اس کو دیکھے دیکھیں گے اگر اس کو کچھ نہیں ہوا تو یہ اپنا ویسٹ تو نہیں ہوگا مالک چلائیں گے تو نہیں کہ کیا میٹر لگا کے رکھے ہو اس لئے تجھے دیئے ہیں بھئی تجھے محسوس ہوئے ہیں سج بتا رہا ہوں تو اپنے دوست سے بات کر اس کے ساتھ شفٹ ہو جا بغار بغار تھوڑی سی ملی رہی ہے نا تو اس کو تھوڑا قرائے دے دیا کر تو یہ وہاں پہ کوئی بھود بھات تھا نہیں میں کدھر بھاگتے بھاگتے اس کے پاس آگئے اور یہ کیا 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 بولنے لگا یار اس سے بیٹر ہے اس کو اگنور مارتا ہوں جاتا ہوں اپنے کمرے میں یہ بولتا ہے ٹھیک ہے صاحب میں آج رات میں تو اپنے کمرے میں ہی سوں گا بہت نینداری کل چلی آتا ہوں شاکیدار صاحب اس کو دیکھتے رہ گیا اور یہ اپنے کمرے میں چلے گیا اور اب کمرے میں آیا تو سچ مچ میں کوئی نہیں تھا اس کے دماغ میں تورنت آیا کہ نہ کوئی آدمی تھا نہ کوئی بھوت تھا میرے دماغ کا وہم تھا آڑ میں جائے جو کچھ بھی تھا میں پھر سے سوتا ہوں یہ سو گیا اور مست والی نیند آئی اب کٹو اگلا دن اس نے بڑیا کام دھام کیا ہوا ہے اور سوچا ہوا تھا کہ میں شیلنڈر سے اس چیز کے بارے میں ڈسکس کروں گا لیکن وہ چیز دماغ سے نکل گئی اور پھر سے رات کا وقت آ گیا کھانا پینا کھا کے بڑیا باجو میں ایک ہوتل تھی سستی والی جو کی اسپیشلی انہی لوگ کے لئے کھولی گئی ہوگی کسی نے کھولا ہوگا جو یہاں پر کام کرتے تھے ان لوگ کے لئے بڑیا کھانا مانا کھا کے سستا کھانا ملتا تھا پھر اپنی بڑیا دری بچھایا تکیہ ڈالا ہے کمبل لے کے سونے کو ہوا ہی ہے کہ پھر سے سیم ٹو سیم آواز کوئی ہس رہے ہی 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 یہ توراں جاگا بولا سالہ کچھ ہے کیا پھر سے اپنے فلیشلیٹ سے دیکھنے کوشش کیا لیکن کوئی بھی نہیں دکھا اس نے بولا چھوڑو یار میرے دماغ میں بہت چیزیں بھر گئی ہے سوتا ہوں میں اس نے اپنی سونے کی ڈائریکشن بدلا اس نے بچپن میں سنا ہوا تھا اپنی ممی سے کہ کبھی ایسے وہم ہو کوئی سپنے آئے رات میں تو اپنا ڈائریکشن چینج کر کے سو جانا بیٹا سب ٹھیک ہو جاتا ہے تو اپنا ڈائریکشن چینج کیا اور سویا ہے فیراغ بند کیا ہے اور اس بار نیند میں بھی نہیں گیا تھا اسی کسی نے ایسا کچھ سے بال کھیچا اب جب فیزیکلی کچھ ہوا ہے یہ سو رہا ہے آپ بھی سو رہے ہیں imagine کر رہا سونے کے لئے گئے ہو اور ایسا آیا اور ایسا آپ کا کھیچا ایسا کر کے کھیچا آپ کا کسی نے تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا یہ اٹھا ڈر کے مارے اور ترند اپنی لائٹ چالو کرنے کو جج کیا اور آج بھی لائٹ آن نہیں ہوا اور اب اس کو اچھانک سے ایک دھکا پڑا ہے لیٹرالی بہت زور کا اس کو دھکا پڑا ہاتھ میں موبائل تو تھا ہی فلیش آن ہو گیا اور گرتے ہوئے دروازے کے باہر کی طرف گرتے ہوئے اس فلیش سے دیکھا کہ پھر سے کوئی ہے اب دیکھو پچھلی رات کو تو اس نے ڈر کے مارے لیٹرالی اس کو پورا دیکھ نہیں پایا تھا صرف اتنا دیکھا تھا کوئی آدمی ہے کالے کپڑے میں لمبے بالوالا آج اس کا چہرہ بھی دگیا باپرے مطلب چہرہ ایک دم سفید جیسے کی خون ہی نہ ہو اور آنکھوں میں پورا خون بھر گیا ہو بہت دراؤنی شکل اور یہ بہت کلیرلی ابھی دیکھا ہے ایک سیکنڈ کے لئے پاس کر کے خود کو دیکھا ہے چلایا اٹھا اور بھاگا بد قسمتی سے آج رات میں واشمن صاحب تھے ہی نہیں اور اس کو یہ بات نہیں بتاتی کہ آج رات میں واشمن صاحب چھٹی پہ ہے کیونکہ یہ جو خانہ خانے جاتا تھا یہ دوسرے راستے سے جاتا تھا مین گیٹ سے نہیں جاتا تھا تو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ مین گیٹ میں آج کوئی چوکیدار بیٹھا ہے کی نہیں بیٹھا ہے آج چوکیدار ساپ تھے نہیں اور ان کے کیبن میں لگا ہوا تھا تالہ یہ بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے ڈر کے مارے مطلب اس کو لٹرلی فیل ہو رہا ہے میرے پیچھے کوئی دوڑ رہا ہے بہت تیس دوڑتے 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 پتہ نہیں کہاں نکل گیا اور پھر پلٹ کر دیکھا اس کو آباس ہو ارے باپ رے یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے میرا پیچھا کوئی نہیں کر رہا تھا اچانک سے اس نے نظر گھومیا کہ جہاں پر میں ہوں یہ تو ایک کالونی ہے اور اس کالونی میں مطلب جتنے بھی گھر ہے ہر ایک گھر کے سامنے ان کے دروازے پہ کہلو یا بھاری دیوار پہ کہلو عجیب و گریب جانور کی آخریتی بنی ہوئی ہے یہ جانور اس نے زندگی میں پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا وہ الگ ہی جانور تھا جیسا آدھی شکل کوئی بھیڑیا کی ہو اور آدھی شکل کسی شیر کی ایک الگ ہی میکسپلین بھی نہیں کر سکتا نہ ہی وہ کر پایا تھا بہت دراغ تو یہ سب اس نے دیکھا نہ اس نے بولا کہ یہ نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے جو کچھ بھی ہے اب میری ہمت نہیں بڑھے گی ایک تو یہ میں نے گھروں کے سامنے کونسی آخریتیاں دیکھ لیا ہوں وہ مجھے کیا کیا بار بار یہ فیل ہو رہا ہے میں ایسے ڈیریکٹلی وہاں پہ نہیں جا سکتا بھوت ہو نہ ہو میرے دماغ میں وہ بیٹھ گیا ہے اب جان بھی جا سکتی در کے مارے ایسے تو لوٹ نہیں پاؤں گا ایک کام کرتا ہوں شیلیندر کے گھر پہ جاتا ہوں اور اس کو لے کے اپنے پاس میں اپنے ادھر پہ لے کے جاتا ہوں کیونکہ کھلا ہوا ہے میرا کمرہ دروازہ سب کھلا ہوا ہے کچھ کو سمانے میرا کوئی چوری کر لے گا تو آفت ہو جائے گی شیلیندر کا گھر وہاں سے دور نہیں تھا شیلیندر سو چکا تھا دروازہ ٹھوک ٹھوک کے ٹھوک ٹھوک کے شیلیندر کو اٹھایا شیلیندر بھی بولتا ہے کیا ہو گیا بھئی رات کے دیڑ دو بجے کہاں سے تو اتنا ٹھوک تھا کہ کیا بول رہا ہے کیا ہو گیا سو کیوں نہیں رات اپنے کمرے میں تو اس نے پوری بات شیلیندر کو بتایا تو شیلیندر نے بولا کہ چل ٹھیک اگر تجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے تو ترے ساتھ چلتا ہوں شیلیندر اور رنجن دونوں رنجن کے کمرے کی طرف آئے دروازہ کھلا ہوا تھا بڑی حمد کر کے آئے لائٹ چالو گئے لیکن جیسے ہی لائٹ چالو ہوئی ہے تو کمرے کا نظارہ جیسے ہی دونوں نے دیکھے تو دونوں کے دماغ کی بطی پھڑ گئی کیا تھا کہ یہ جتنا کمرہ تھا چھوٹا سا تو کمرہ تھا ایک اکیلا کمرہ تھا پوری دیوار میں ایسی دراغنیاں آخرتیاں بنی ہوئی ہیں ایسی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس کو پڑھنا سمبھا ہوتا نا جانے کونسی لینگویج میں لکھی ہوئی تھی اور لٹرل ہی دیکھ کیا سا لگ رہا تھا کہ یہ خون سے لکھی ہوئی ہو اچانک سے یہ دیکھ ہی رہا ہے دروازہ بند ہونے کا فیل ہوا دھاڑ سے کوئی دروازہ باہر سے بند کیا ہے اور لائٹ زپ سے بند بولے یہ کیا ہو گیا رنجن تُو نے کہاں مروا دیا میں نے پہلے بھی اس جگہ کے بارے میں سنا تھا یہاں پہ کچھ گڑ بڑے سالے تُو نے یہ کیوں کیا اب میں مروں گا تو تیرے اوپر ہی میرا انجام آئے گا اور اتنے میں ہی چپ چپ تھا رنجن رنجن چپ ڈر گیا بلینگ ہو گیا کیونکہ رنجن ایسے چیزوں پر وشواس کرتا نہیں تھا اور آج رنجن کے سامنے یہ چیز ہو رہی ہے اس کی تو بھٹی پڑی ہے وہ پول آ جا رہا ہے تیرے کاران ہوئے تیرے کاران ہوئے اچھا خاصا سو رہا تھا رنجن کے کان میں کوئی آیا ہے اور کلیر بولا ہے تُو نے آج رات میں واپس آ کر بہت بڑی گلتی کر دی ہے آج تیری موت پک کی ہے جیسے رنجن نے یہ کلیر سنا ہے اتنی زور سے چلایا بولا بھاگ بھائی شیلندر یہاں پہ نہیں رکنا ہے ورنہ ہم دونوں مریں گے دونوں نے طاقت مار کے ایسا دروازہ توڑے ہیں تین بار میں دروازہ توڑ ڈالے اور پھر جو بھاگے ہیں بھائی بھاگے ہیں ایسا بھاگے ہیں دیکھیں ہی نہیں پلٹ کے نہ رکے ہیں بھاگتے 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 ڈلی کے آؤٹر ایریا میں تھا تو وہاں پہ کوئی ایسا آؤٹر ایریا میں کوئی چھوٹا سا کالونی جیسی لگی ہوئی تھی ہڑا آؤٹر والی ہی سمجھ میں ڈلی کی نہیں وہاں پہ صبح کے سمیں ایک دم صوبہ کا سمیہ ہو چکا تھا بہت دیر کی جنجٹ ہو گئی تھی لگ بہت کونے چار کے آس پاس کا سمیہ ہو رہا تھا تو کوئی منجن کرتے ہوئے برید داد میں باہر نکلا ہوئا تھا گھر سے ٹہل رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ یہ دنوں بھاگتے بھاگتے آ رہے ہیں روکا یہ کیا ہو گیا بچے لوگ اتنا کہاں سے درتے بھاگتے ہوئے آ رہے ہو تو یہ گھبرائے ہوئے تھے اور اب ان لوگوں نے دیکھے پیچھے کوئی ہے نہیں تو ابھی صحیح جگہ آ گئے ہو صبح ہو گئی ہے چلو میرے گھر پہ چائے بھائی پیلو ناستاستا کر لو تو وہ بڑھے انکل جی ان کو لے گئے چائے ناستا کروائے ہیں ان کی پتنی اٹھ گئی تھی ان کی بہوڑ گئی تھی چائے ناستا ہوا ہے پروپر بڑھے انکل جی نے بولے اوپر والا ہمارا کمر ہے جاؤ جا کے سو بھلا پھر اٹھ کے بات کریں گے یہ لوگ گئے ہیں پھر ایک بجے کریب اٹھے ان کا دھنیوات کیے شکریہ دھ پورا کیے وہاں پہ لوٹے ہیں رنجن نے سوپروائزر صاحب کے سامنے کلیر بول دیا کہ صاحب دیکھو کام تو میں کرنا چاہتا ہوں دل سے ہاں پہ لیکن یہاں رہ نہیں پاؤں گا صاحب اگر دوسرا روم دے سکتے ہو تو دے دو برنا میں تو چلا یہاں سے صاحب نے بولے کہ بھائی تیرے ساتھ بھی ہو گیا میٹر چلے ایک کام کر میں کوشش کرتا ہوں تجھے ایک خاد اپتے میں دلانے کی شلینڈر کو بولی اب تک تو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لے تیرے گاؤں کا لڑکا ہے بچپن کا دوست ہے شلینڈر نے بولی ٹھیک ہے صاحب میں کر لیتا ہوں ایک خاد اپتے میں لیکن دلوا دینا میری بھی کھولی تھوڑی چھوٹی ہے تو شلینڈر نے تھوڑی مدد کیا اور پھر ایک خاد اپتے بعد اس کو دوسرا روم ملا کبھی ہمت نہیں پڑتی ہے کہ شام ہو جائے اور یہ وہاں پہ فیکٹری کے علاقے میں روگ جائے شام سب سے پہلے بھاگتا ہے چھوٹی ہو تھی سب سے پہلے بھاگتا ہے آج بھی اس رات کو بھولا نہیں پایا ہے چھ سال سے وہیں پہ کام کر رہا ہے بھی تھوڑا پروموشن بھی ہو گیا ہے سب کچھ اچھا ہو گیا ہے لیکن وہ بھوتیا ہے اس بات کو وہاں پہ سب ایکسپٹ کرتے ہیں اس پوری گھٹنا کی جانکاری پتا ہے کس نے دیا رنجن کے دو شیلندر نے اپنے بڑے بھائی کو بتایا اور بڑے بھائی کے لڑکے نے جس کا نام سونو ہے مجھے انسٹاکرام پر لکھ کر بھیجا بھولا صاحب پوری دنیا کو بتائیے کتنی خطرناک سٹوری گھٹی ہے میرے پہچان والے انکر یہ ساتھ خیر امید کرتا ہوں کہ اب تک اس ویڈیو کو دیکھے ہیں تو لائک ضرور کر دیں گے چیل کو سبسکرائب کر کے بہل آئے اندھاکے آل کی اپشن میں کلک کر دینا کیونکہ اسی طرح کے احران کر دینا لکھ اپناک ویڈیوز ڈیلی آپ لوگ کے سامنے لیکے آتا رہتا ہوں انسٹاکرام کے لینک اس ویڈیو ڈیسٹرپیشن باکس مل جائے کلک کر کے ڈیریکلی وہاں پر پہنچ جانا اور اسی طرح کے کوئی بھی کہانی ٹوپک یا جانکاری آپ لوگ کے پاس بھی ہے تو لیک بھیجنا نا ہو سکتا ہے میرا اگلا ویڈیو کل آپ لوگ کے سامنے لیکن تو چلیے کل پھر سے ملتا ہوں تب تک کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ کا دن شب ہو